تو فائنلی گائز انڈین بائک ڈرائن 3D کا اپ ڈیٹ پلین سٹور میں آ چکا ہے تو چلیے فٹا پٹے سے اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں تو گائز گیم اپ ڈیٹ ہونے کے بعد کچھ اس طریقے کا سین ہے ہمیں گیم میں مل چکا ہے نیو ہاؤس اور نیو ہاؤس میں ایک کار بھی کھڑی ہوئی ہے جو انڈوور کار ہے تو چلیے گائز انڈوور کار کو ہم ڈرائب کر کے دکھاتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں گے اور کیا کیا اٹ کیا گیا ہے نیو اپ ڈیٹ کے بعد بہت چاہت دیمائنڈ تھا کہ انڈین بائک ڈرائن 3D کے اندر نیو ہاؤس کو اٹ کیا جائے ایک نیو کار کو اٹ کیا جائے اور سب سے بڑا دیمائنڈ یہ تھا کہ ہم چھوٹے دینسور کو ڈرائب کر سکیں بھائی نے آپ کے سب دیمائنڈز کو پورا کر دیا ہے اب اس اپ ڈیٹ کے بعد آپ چھوٹے دینسور کو ڈرائب کر سکتے ہو یہ دیکھیں گائز میں چھوٹے دینسور کے پر بیٹھ چکا ہوں اب میں اسے آپ کو ڈرائب کر کے دکھاتا ہوں لیکن گائز پہلے چھوٹے دینسور کو اپنے گیم میں سپاؤن کرنا ہوگا سپاؤن کرنے کے لیے آپ کو ایک چیٹ کوڈ ڈیل کرنا ہوگا جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو گائز چلیے ایک اپ ڈیٹ اور دیتا ہوں تو گائز انڈین بائک ڈرائن 3D کے اندر آرمی ٹینک کو بھی اٹ کر دیا گیا ہے اس کا بھی ایک چیٹ کوڈ ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو اس ویڈیو کو بینہ اسکیپ کے پوری بوجھ کرنا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتانے والا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ انڈین بائک ڈرائن 3D کے پورے میپ میں روزنی ہی روزنی کر سکتے ہو روزنی کا مطلب ہے آپ کی پوری انڈین بائک ڈرائن 3D کے سٹی میں سپید سپید ہو جائے گا تو اسے کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایک بائک کو سپان کرنا ہوگا جس کا چیٹ کو چارسو ہے آپ کو بیس بائک کو سپان کر لینا ہے چارسو والے بائک کو سپان کر لینا ہے اسی طریقے سے آپ کو بھی کر لینا ہے میں نے تو کر لیا ہے تو چلیے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا گائز آپ کو ان بیسو بائک کی لائٹ آن کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے اور اس کی لائٹ کیسے آن ہوگی یہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں تو جیسے ہی آپ اس کی لائٹ اور اس کی اترنے والے اپسن پر ایک ساتھ کے لئے کر دو گے تو جو بائک کی لائٹ ہوگی وہ جلتی رہ گی تو اسی طریقے سے سب کی لائٹ آپ کو آن کر لینا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اپنے فون میں جانا ہے اس نائٹ موڈ کو ہٹا دینا ہے اور مورننگ موڈ کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپنے فون میں مورننگ موڈ کرو گے تو اب یہ آپ دیکھنا میں آپ کو کر کے دکھائیتا ہوں تو یہ میں نے نائٹ موڈ سے ہٹایا یہ پھر کیا میں نے اپنے نائن فون میں ڈائل اور ہمارے گیم میں ہو چکا ہے مورننگ موڈ اور یہ دیکھئے جو میرا کریکٹر ہے وہ پورا وائٹ ہو چکا ہے کچھ اسی طریقے کے لئے چاہے اور یہ جو سپید سپید لائٹ ہے وہ پوری سٹی میں فیل چکی ہے ابھی میں آپ کو ہیلیکاپٹر سے سپون کر کے دکھاؤں گا کہ کہاں کہاں تک یہ سپید لائٹ فیل ہی ہے اور اس ٹیم جو ہمارا کریکٹر ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے تو اس طریقے کا یہ ٹریک ہے اور یہ اسے کر کے آپ اپنے دوستوں کو چوکین کر سکتے ہو مطلب انہیں چوکا سکتے ہو تو چلی گائز آپ کو دکھائیتا ہوں کہ یہ لائٹ سٹی کے اندر کہاں کہاں پر فیل ہی ہے اور یہ بالکل نیو ٹریک ہے ابھی تک یوٹیوب پر اس ٹریک کو کسی نے نہیں بتایا ہے تو ہیلیکاپٹر آ چکا ہے تو چلی ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ لائٹ ہے وہ کہاں تک سٹی کے اندر فیل ہی ہے تو چلیے بیٹ جاتے ہیں اپنے ہیلیکاپٹر کے اندر تو میں ہیلیکاپٹر کے اندر بیٹ چکا ہوں گائز تو چلیے اڑاتے ہیں ہیلیکاپٹر کو دیکھتے ہیں کہ یہ لائٹ کہاں کہاں تک فیل ہی ہے تو گائز بہت دور تک یہ لائٹ فیل ہی ہوگی پورا سٹی میں مطلب یہ لائٹ فیل گئی ہوگی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گائز آپ کی نجر جہاں جہاں تک جائے گی یہ لائٹ بہاں بہاں تک آپ کو نجر آئے گی یہ دیکھیں گائز بلکل لائپ چلا ہے کوئی یہ فیک ویڈیو نہیں ہے یہ آپ بھی کر سکتے ہو اپنے گیم میں لیکن جیسا جیسا میں نے کیا تھا آپ کو بلکل بیسا بیسا کرنا ہوگا اگر آپ اپنی بائک سے اپنی بائک میں لائٹ نہیں جلا پا رہا ہے تو گائز مجھے کومنٹ کرنا پھر میں آپ کو پھر سے ایک ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا کہ آپ اپنی بائک میں لائٹ کیسے آن کر سکتے ہو تو چلی گائز ہم آپ کو بائک سے دکھاتا ہوں کہ کہاں تک یہ لائٹ فیل ہو یہ جراسک پار کے اندر پورا جراسک پار کے اندر یہ لائٹ فیل چکی ہے تو چلی گائز یہ لائٹ والا کلیج آپ کو کیسے لگا یہ ٹرک آپ کو کیسے لگی مجھے کومنٹ میں جرور بتانا اور اگر آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک جرور سے کر دینا کیونکہ یہ ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے چلی گائز اب ہم آپ کو بتائیتے ہیں کہ آپ اپنے انڈین بائک ڈرائن 3D گیم میں نیو اپ ڈیٹ کیسے لے سکتے ہو اور پلیر سٹور سے اسے اپ ڈیٹ کیسے کر سکتے ہو اور ڈینسور کا کیا چیٹ کوڈ ہونے والا ہے اور نیو کار کا کیا چیٹ کوڈ ہونے والا ہے تو گائز میں آپ کو بتا دوں انڈین بائک ڈرائن 3D کے اندر اپ ڈیٹ میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا پہلے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ ڈینسور کو ڈرائن 3D کر سکتے ہو اس اپ ڈیٹ کے بعد اور آپ کو ایک کار دیکھنے کو ملے گی جو انڈوور کار ہے اور ایک آرمی ٹینک دیکھنے کو ملے گا اور گائز آپ کو ایک نیو ہاؤس دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کو کچھ ایٹ کرانا ہے انڈین بائک ڈرائن 3D کے اندر تو آپ اس ویڈیو کو لائک جس سے میں روید بھائیس سے کہہ دوں اور وہ اس چیز کو ایڈ کر دیں تو چلیے ہم آپ کو بتائیتا ہوں کہ آپ انڈین بائک ڈرائنز ایڈی کے اندر آرمی ٹینک کو کیسے لے سکتے ہو اس کا کیا چیٹ کوڈ ہونے والا ہے تو آرمی ٹینک کو لینے کے لیے آپ کو اپنے گیم کو اپڈیٹ کرنا ہوگا اور ابھی تک اس کا اپڈیٹ نہیں آیا ہے تو آپ لوگ بولو گئے کہ میں نے اس آرمی ٹینک کو کیسے لے لیا اور میں نے اپنے گیم میں نیو ہاؤس کو کیسے لے لیا نیو کار کو کیسے لے لیا اور میں ڈینسور کو ڈرائب کیسے کر پا رہا ہوں تو گائیس جو آپ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہو جس میں آپ کو آرمی ٹینک ناظر آرہا ہے وہ گائیس میرے پاس روئید بھائی نے بیجی ہے جو میں نے آپ کو نیو ہاؤس اور انڈوبر کار اور ڈینسور ڈرائب کر کے دکھایا تھا وہ ویڈیو کلپ بھی میرے پاس روید بھائی نے بھیجی ہے اور رونین مجھ سے بولا ہے کہ یہ کلپ آپ کو اپنے آرڈینس کو دکھانا آئے ان سے پوچھنا ہے کیا انہیں یہ اپ ڈیٹس پسند آ رہے ہیں تو گائز اگر آپ کو یہ اپ ڈیٹس پسند آ رہے ہیں تو اس ویڈیو پر کومنٹ کر کے جانا جس سے جلدی سے جلدی ہمارے انڈین بائک ڈرائن 3D کے اندر اپ ڈیٹ آ جائے تو چلی گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے جہن بند ماترہ مو کومنٹ جرور کر دینا